اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں ہوں عثمان خانجی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان فیس ٹی وی نیٹ ورک پر آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ ریاض مفتون صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم ریاض صاحب کیسے آپ خیریت سے اچھا ریاض صاحب جب سے جو بائیڈن آئے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خطے کی صورتحال جو ہے وہ کافی بدلتی جا رہی ہے اور وہ جو نئی پالیسیز لارہے ہیں بہت سی پوزیٹف چیزیں بھی ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی دسکس کیا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لیے دیکھیں جو امریکا میں رہائش بازیر ہیں کافی ٹائم سے ٹرام کے ٹائم پر جنہیں کافی زیادہ پرابلمس پیس کرنی پڑی ان کے لیے وقت تھوڑا سا آسان ہوتا جا رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ انٹرنیشنل پولیسیز وہ ایسی اناؤنس کر رہے ہیں جس سے کچھ کچیدگی بھی دیکھنے میں آرہی ہے تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں آج جی اصل میں آپ دیکھیں پہلے جو بارڈین صاحب کو تو بہت کم وقت ہوا ہے آگر جنوری میں آئیں ایک مہینہ کچھ وقت ہوا ہے تو پہلے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کیے وہاں کے لوکلز کے لیے امیگریشن قوانین کو نرم کیا ہے مسلمانوں پر سے پابندیاں اٹھائیں بہت سارے ملکوں سے جو آتے وہ تو انٹرنل ہے ایکسٹرنل پالیسیز میں اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل تو سب سے زیادہ جو ابھی انہوں نے فوکس کیا ہے وہ میڈیلیسٹ کو کیا ہے اور پاکستان کے لیے اس میں کچھ بڑی اچھی تبدیلیوں ہو رہی ہیں مثلا پشلے دنوں یہ بہت تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑی دوریاں بڑ گئی ہیں اور کشیدگی ہو گئی ہے سعودی عرب نے اپنا لون اچانک واپس مانگ لیا جو ہم نے جائنہ کے بدل سے کچھ آتا دیا یہ ابھی قص باقی دی لیکن ابھی حالی میں محمد بن سلمان نے جو عمران خان صاحب کو فون کیا اور وہ جو قرض کی جو بقایا قص تھی اس کو بھی پوسپون کر دیا موخر کر دیا اور کچھ انہوں نے مدد طلب کی پاکستان کی یعنی آپ دیکھئے پاکستان کی اس قطعے میں ایک بار پھر اہمیت بنیا افغانستان کے بعد اور یہ یقیناً ہماری اچھی خارجہ پالیسی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو ٹرمپ پالیسیز تھی وہ بالکل اُلٹ گئیں مثلاً اس سے سعودی عرب کا سب سے پڑا جو ایشو ہے وہ ہے یمن جس سے وہ حالت جنگ میں انہوں نے فوج بھی بنایئے اسلامی ملکوں کی اور اس پر بمباری کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جو بائیڈن نے اس سے پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہا کہ یہ انسانی علمیاں ہیں اور انسانی حقوق کے حقل فیوری اور ہم اس کے خلاف ہیں بہت زیادہ تو یہ جنگ فوراً بن کی جائے اور اس کے ساتھ انہوں نے اسلحہ کی ڈیل کینسل کر دی سعودی عرب کی اور یوئی کی اور وہ اسلحہ بیشنا بن کر دیا اور کہا کہ ہم یمن کی مدد کریں گے حالات کو نورملائز کریں گے یہ بہت بڑا جھٹکا لگا سعودی عرب کو پھر دوسری بات ابھی جو لیٹسٹ ہوئی ہے یہ ہیپننگ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاقہتا ہے. ہائٹ ہاؤس کے ترجمہ نے مقاتب ہوتے پر آیا کہ امریکس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ولی احد محمد بن سلمان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے سرکاری سٹے پر صرف سرکنگ سُلیمان کو مانتے ہیں اور ولی احد کی نزدی کوئی احسیت نہیں ہے اچھا ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ جو چیزیں پولیسیز اور جو نئی ریفارم سلا رہے ہیں وہ تو والی احید تے ایک طرح سے بادشاہ وہی ہے وہی کر رہے ہیں اور وہ تو بیچارے عمر کی وجہ سے اتنی نہیں لیکن امریکہ نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور اس کی وجہ جو ہے بہت بڑی وجہ جو ہے ایک تو یمن کی جنگ کے بارے میں جس طرح سے اس نے پولیسی اختیار کی اور وہ خشوگی کا قتل پر سے رکتدار آنے سے پہلے انہوں نے کہا تا کہ اس کے اوپر مقتنا پا قدر چلا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے والی احید کو قتل کی الزام اور یہ تو وہ جو قطرہ ابھی تک محمد بن سلوان پر ہے وہ امریکہ جا بھی نہیں سکتے ان پر پابندی آئے تو یہ ٹرمپ کی پولیسی بالکل ایڈورس ہو گئی ہے اچھا اب جب امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کی یہ حالات ہوئے تو وہ زہر پریشانیوں کی علاقی پھر پاکستان کی پاکستان اور سعودیہ کا اگر آپ تعلق دیکھیں تو ایک ہوت اینڈ کول جو ایک بہیویر ہے وہ سعودیہ کا رہتا ہے پاکستان کی طرف کبھی بہت اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں اور کبھی ہوتا ہے کہ بلکل تعلقات جو ان کو کٹ آف کر دیا جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک دم سے جو قرضہ تھا اس کو باپس مانگ لیا جس میں کہ پاکستان کو کافی پرابلم بھی ہوئی اور اب جب ان کو تھوڑا سا کام پڑھا ہے پاکستان سے تو ایک ہی جو کیس تھے اس کو آگے بڑھا دیا ہے دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں دوستی اور دشمنی جو ملکوں کی سطح پر ہوتی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی ذاتی نہیں ہوتی وہ ہوتی ملک کی مفات کے تحت لیکن ہم لوگ کو ایک یہ ہوتا ہے کہ جی مسلم ملک ہے اور ایک دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں تو نہیں مسلم ملک کی تو آپ بات ہی نہ کریں اگر مسلم ملک کی حیثیت سے آپ اس کو مسلم امہ کو اہمیت دے رہیے تو OIC نے کشمیر کے لئے کیا کیا کچھ میں نہیں کچھ نہیں اور ایویڈ فیڈ اف کے میں پاکستان کو گری لس سے نکالنے کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں دیا پاکستان کو تو بات یہ کہ ان کے انڈیا سے بہت گہرے تعلقات ہو گئے اور اس کی وجہ ایک نومکل ہی ہے معاشی ہم بین کا ذاتی محبت ذاتی رشتے استوار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ انہوں نے انڈیا کے ساتھ اتنے تعلقات بنا لیے کہ ساری ان کی انویسمنٹ وہاں ہیں ایون انہوں نے خوش کرنے کے لیے کشمیر کے بارے میں بھی ایک لفظ نہیں کہا آج تک انہوں نے سعودی عرب میں انڈینز کو اس حد تک آزادی دے دیئے ان کی عبادت گاہیں ان کی مندر بننے لگے ہیں ان کی حولی کے تہوار منا رہے ہیں پھر ابھی لیٹسٹ یہ خبر ہے کہ انڈیا خاص فوج بنا رہا ہے مسلمانوں پر مشتمل یعنی جو اپنے مسلم جو فوجی ہیں ان کو لے کر وہ بھیجا جائے گا سعودی عرب میں پاکستانی فوج کو ریپلیس کر رہے کے لیے کیونکہ دوسرے مسلم نون مسلم تو نہیں ہو سکتے اچھا ایسے میں ان کو ہوا کیا جب انہوں نے کشمیر کے بارے میں اکتیار کی پاکستان کو پریشرائز کرنا شروع کیا تو چائنہ پاکستان کے ساتھ آگیا اب دیکھیں یہاں مسلم برادر ہوت کام نہیں آیا مسلم برادر آپ سے دور ہو گیا چائنہ آیا چائنہ نے آپ کا قرض بھی لوٹایا فوراں اور چائنہ نے ایران سے تعلقات بڑھا لیا جس کی وجہ سے انڈیا چائنہ سے نکل گیا ایران سے نکل گیا چاہ بہار کا پورا چارج جو ہے جس طرح سے ہمارے گوادر کا ہے وہ چائنہ کو مل گیا اور چائنہ نے چار سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہے ایران میں اور تیل بھی اسے سعودی عرب سے خریدنا بن کر دیا اور ایران سے خرید رہا ہے تو بہت زیادہ چینج ہے جو اب یہ جو ایک نیا کولیشن بن رہا ہے تو اس میں تو پاکستان بھی مضبوط ہو گیا ہے ورنہ بیگرز ایف نو چوائس ہم جب بیگرز جب تک ہیں تو ہمیں پر کوئی چوائس نہیں ہے اب ہمیں پر چوائس آگے پر ٹرکی بھی آگیا ہے تو آپ دیکھیں نورت کوریا سے لے کر ترکی تک ایک پٹی کے اوپر جو بہت مستحقا ہے جس میں کوئی آپ انٹر وہ ایک نیا ایلائنز بننے جا رہا ہے اتحاد نورت کوریا چائنہ یہ سب بورڈرز ملے ہوئے ہیں چائنہ کے بعد پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے ترکی اور کچھ سنٹرل ایشن کنٹریز آزربائیان خاص طور سے وہ کیونکہ ٹرکی سے بہت ارکاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ اب ایک مضبوط بلوگ بننے جا رہا ہے تو سعودی عرب کے لیے مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں ریا سب آگے آنے والے وقتوں میں یہ سیچویشن جو ہے کس حد تک تبدیل ہوتی ہے بہت شکری آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ بریک کا وقت ہے آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی